ایک ورفر سے آپ سے بھی سانتھیوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور دوستوں آج کی ویڈیو کی بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا آئیڈیو بھرت کوشن پیپر تھا دوہزار تئیس کا اس کے ہی ایک اور ایمپورٹنٹ کوشن کے بارے میں تو دوستوں کیا ہے یہ کوشن جیسا آپ کو سکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ کوشن نمبر فیپٹین ہے اور یہ کوشن آپ کا لانگ انسرز کا ہے تو جو لوگ میرے چینل پر ریگلرلی جڑے ہوئے ہیں اور میں جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بہت بہت دھنے والد شکریہ سب سے پہلے تو اور اس کے بعد یہ ان لوگوں نے اس ویڈیوز کو دیکھے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے یار کہ میں آلریڈی پوری سیریز کے ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں نے آپ کے لیے کوشن نمبر فورٹین تک ایک ایک کر کے کوشن سمجھایا ہوا ہے کہ کیا کوشن ہے کیا آنسر ہے اس دوہجار تیس کے کوشن پیپر میں کیا پوچھا ہوا تھا سیم ٹو سیم کوشن میں دوستو یہاں پر دیا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب میں نے کسی بھی کوشن کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑے یہاں پر نہیں کی ہوئی ہے سو دیٹ آپ کو ایک کریٹ کنٹنٹ مل سکے تو چلیئے دوستو اس کوشن کو ڈسکس کرتے ہیں کوشن آپ سے بول رہا ہے کہ آئر ویڈ کا جو رول ہے وہ ہیمن کونسیسنیس میں کتنا ہیل فول ہے اس کے بارے میں بتائیے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ دنیا تو بھائی آئر ویڈ پر ہی آپ جائے گی کرونا کے بعد تو ایسا دیکھ لیا گیا ہے کہ یلوپیتھی وغیرہ جو ہیں وہ بہت کارگر نہیں ہیں کس کیس میں جب کوئی بہت بڑی ترازتی کوئی بہت بڑی ہم بول سکتے ہیں اس طرح کی بیماری فیل جاتی ہے جو آسانی سے نہیں رکتی تو آئر ویڈ ہی کام آتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کورونا میں لوگوں کو کیا کام آیا وہ نیم، تلسی، ادھرہ ہی سب چیزیں کہ ہماری دوستوں تو انیویس انسر کو ڈسکس کرتے ہیں ٹائم کو بیس نہ کرتے ہوئے تو دیا ہوا ہے آپ کے لئے انسر کہ آئر ویڈ is an alternative medical system with historical roots مطلب ایدھے ہاسک درستی سے بھی آئر ویڈ ایک medical system کی طرح کام کرتا ہے جو کہ ہمارے پیارے بھرت میں پھیلا ہوا ہے جیسے ہم آئر ویڈ کی تھیوری اور پریکٹس کی بات کریں تو یہ scientific مانی گئی ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن جو ہے جس کو آپ آئی ایم اے بولتے ہو دوستو اس نے آئر ویڈک فیجیشینز کو جو ہے پریکٹس کرنے کی منجوری دیئے تو آپ یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ آئر ویڈ میں آپ 100% بشواس کر سکتے ہیں اور میں تو یہ بولوں گا آپ 200% بشواس کیجئے آئر ویڈ is most prevalent in انڈیا اور نیپال کیوں کیونکہ یہاں پر جو 80% population ہے وہ کہیں نہ کہیں آئر ویڈک جڑی بھوٹیوں آئر ویڈک ہم بول سکتے ہیں چیزوں سے جڑی ہوئی ہے لمبے سمجھ سے that is why آئر ویڈ کا سب سے زیادہ پرشلان بھارت نیپال میں دیکھا گیا ہے لیکن دوستو جیسے سامنے بڑھ رہا تو آپ یہ سمجھ لیجئے آئر ویڈ پوری دنیا میں فیل رہا ہے آگر بڑھتے ہیں سیکنڈ پرگراف کی بات کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے آئر ویڈک ٹریٹمنٹس آر بلیبڈ تو ہیب ایوولڈ اوور مور دن 2000 یارز تو آئر ویڈ کی ہیسٹری کیا بتائی ہوئی ہے کہ آئر ویڈک ٹریٹمنٹ دو ہزار سال سے بھی پرانے ہیں تو آپ بلیب کریں گے کہیں اس بات کو بھائی میں تو کروں گا آپ کریں یا نہ کریں ٹریٹمنٹس انکلوڈ آئر ویڈ میں کیا کہہ شامل ہے ہربل میڈیسنز آتی ہیں اسپیشل ڈائٹس میڈیٹیشن یوگا مساج ہیلنگ آئیز ایڈسکٹر میڈیسنز جو ہوتی ہیں اُت میں ہربل کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جیسے کی کچھ مندلز ہو سکتے ہیں کچھ میٹلز ہو سکتے ہیں جو انشینڈ آر ویڈک ٹیکسٹ ہے ان کے بارے میں آپ کو یہ بتانے بارا ہوں تھوڑ دیرے بعد کون کون سے آر ویڈک ٹیکسٹ ہیں یہ بتاتے ہیں کینسسرجیکل ٹیکنکس پرانے ٹائم پہ یوز ہوتی تھی اور رینو پلاسٹی جیسی سمجھ سے آئے کیڈنی سٹون ایکسٹریکشن اس کے علاوہ ایکسٹریکشن اور فارن اوبچیٹس یہ سب کیے جاتے تھے یہ دیرے ہم بات کریں کچھ ٹیکسٹ کی آر ویڈک تو آپ کو اس پر اگر آپ میں بتایا ہوا ہے کہ مین کلاسیکل آر ویڈک ٹیکسٹ کی جو شروعات ہے وہ کہیں نہ کہیں فرم گوڈس ٹو سیجیس یعنی کہ آر ویڈک کی شروعات گوڈس سیج تک مانے گئی ہے ایکزامپل کے طور پر جیسے دی آپ جانے یا سمجھتے ہوں تو جو دھنوانتری ہیں ان کو بھی آر ویڈک کا جندک مانا جاتا ہے دھنوانتری کو جن کی ہم پوجن کرتے ہیں کب دیوالی کے دو دن پہلے یعنی کی دھن تیراز کو تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کیونکہ دیبتاؤں سے لے کے رشی ہوتا ہے کہ یہ آر ویڈک کی پرمپرا فیلی ہوئی ہے تو یار صدی سے بات ہے ہمارا بھارت تو جانی جائے گا آر ویڈک کے معاملے میں ششرت سہیتہ ایک گرند ہے جس میں آچاری ششرت نے لکھا ہوا ہے کہ آر ویڈ واس کییئٹڈ بائی دھنو گوڈ دھن بنتری ہمسیلف اور ایسا مانا گیا ہے کہ ان کا جنم ان کا اوتار پراویس کے راجہ کے روپ میں ہوا تھا ایک سمیں اور انہوں نے میڈیسن جو ہے اس کے بارے میں پڑھایا آر ویڈ کے بارے میں پڑھایا کچھ سکولرز یہ بھی بولتے ہیں کہ آر ویڈ اورجینیٹڈ ان پری ہسٹورک ٹائمز مطلب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آر ویڈ ہسٹری کے پہلے سے ہی چل رہا ہے آر ویڈ ڈیبلکٹ سنے فیکنڈلی ان دا بیدک پریئیڈ اس کے بعد میں جینیزہ مایہ بدھزہ مایہ تو یہ کہیں نہ کہیں اس پریڈ میں بھی بھی بڑھ ڈیبلپٹ ہوا اور پورا کلاسیکل ٹائم پر یہ آر ویڈ فیلتے چلا گیا اب بات کرتے ہیں دوستو کچھ اور چیزوں کی اس پیلگرپ میں لکھا ہوا ہے آر ویڈ ٹیکسٹ ایمفیسائز بوڈی بیلنس تو جو آر ویڈ کے ٹیکسٹ ہیں چاہے شوشو سہی تا ہو آر ویڈ ٹیکسٹ بتاتے ہیں تین بیشک دوست تو آر ویڈ ٹیکسٹ میں آپ تین دوست پڑھیں گے وات پت اور کف مطلب آر ویڈ کا پورا جی سدھانتے وہ تین چیزوں پر کام کرتا ہے کہ کوئی روگی وات روگی تو نہیں ہے پت روگی تو نہیں ہے اور کف روگی تو نہیں ہے تو جو آپ آر ویڈ ایک ڈاکٹرز کو کبھی آپ نے بزٹ کیا ہو آر ویڈ ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ گئے ہو کوئی بیرد دی آپ کے اس پاس کے گاؤں میں ہوتا بھی آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ سمپل ہاتھ کو پکڑ کے سمجھ جاتے ہیں کیا پرابلم ہے تو سوچو کتنا بڑا سائنس ہے آج ڈاکٹر کو آپ دیکھو دنیا بر کی ٹیسٹ مشینوں سے ہوتے ہیں تب جا کہ وہ پتہ لگا پاتے ہیں کیا پرابلم ہے لیکن آر ویڈ اتنا طاقت بار اس سمیں کا میڈیکل سائنس تھا تو ان دوشوں کو بیلنس کیا جائے تو اچھی ہیلتھ ہو سکتی ہے ایسا ماننا ہے آئر ویڈ کا آئر ویڈک میڈیسن ڈیوائیڈ ہے ایٹ ڈیفرنٹ کمپوننٹس میں آئر ویڈک فیجیشن جو ہیں وہ کئی طرح کی میڈیسنل پرپریشن انہوں نے کی ہوئی ہیں سرجیکل پروسیزر انہوں نے بتائی ہوئے ہیں انشین ٹائم سے ہی تو چلیے جانتے ہیں آئر ویڈ کے ایسی کون سے ایٹ کمپوننٹس ہیں آئر ویڈ is the oldest classical Sanskrit medical text جو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ آئر ویڈ ایک oldest classical Sanskrit medical text ہے جس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے آٹھ کمپوننٹس آئر ویڈ کی تو یہ جو سیکشن ہے یہ آپ کے لیے بتائے گا کہ کیسے آٹھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو جانکاری سنسکرد بھاشا میں لکھی گئی ایک بیر گاہ تھا ایک شورے گاہ تھا مہا بھرچ اس کے بارے میں اس میں بھی آپ کے لیے جانکاری ملتی ہے تو کون کون سے کمپوننٹس ہیں کیا نام ہیں ان کے دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ایگزام کے پوائنٹ آئیو سے بات کروں تو ان کے نام ہی آپ کے لیے بہت ہیں آپ بس نام یاد کر دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ نام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور کنٹنٹ کو یاد رکھ سکیں تو ان کو آپ پڑھ سکتے بہت ایزی ہے اور ٹف نہیں ہے میں کوشش کیے کہ میں ایزی سٹیویز لینگویری میں آپ کے لیے کنٹنٹ پروائیٹ کر سکوں تو یہ سے لکھا ہوا ہے یہاں پر کائی چکسہ یعنی کی جنرل میڈیسین تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بچہ ہے وہ جن میں سے پہلے اور جن میں کے بعد اس کی ماتا کی کیا کنسپشن کے میتھڈ ہیں یہ سب بتایا ہوا ہے اگلا ہے انوپم تنتر اس میں سرجیکل ٹیکنکس بتائی ہوئی ہیں اور اگلا بتائی ہوا ہے پھر ہے ایک شالک کے تنتر جس میں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ آب ڈیسیسز آتی ہیں جو کہنے کی کی ایئرز آئیز نیلز ماؤت اس پر اثر کرتی ہیں پھر ہے بھت بدیا یعنی کی کیا ہے اس میں کام ڈاؤن آف سپریٹس اینڈ دوس ہوس مائنڈ افیکٹیڈ بائی سچ پسیشن تو جیسے کئی لوگ کے دماغ پر کنٹرول کل دیتے ہیں ہم بولتے ہیں وہ تو پاگل ہے اس پر تو کسی آتما کا سایہ ہے تو یہ سب اس میں بتایا ہوا ہے تو ایسی طرح کا جو بگیان ہے وہ اس میں ملتی تھی بہت بہت بگیان پھر ہے اگت تنتر اس میں دوستوں آپ کے لئے جو بشاکر آنتی تنتر ہے یعنی ٹاکسی کو لوجی اس کے وارے میں بتایا جاتا ہے یہ ہے بیسی سب سنا ہوگا بہت سار سب سٹینس ہوتے ہیں جو کہنا کہیں ان سے انسانوں کو ملتے ہیں تو کیسے ان چیزوں کو ہٹایا جائے کیس جان بن بیماری کو ہٹایا جائے وہ سب بتایا ہوا اس میں تو دیکھ رہا ہو نا بن سب کچھ کہیں نہ کہیں جو آرچ میڈیکل سائنس کر رہا ہے وہ ساری چیزیں پہلے سے ہمارے دیش میں آرہ بتا چکا ہے ساتھ بھائے دوست رسائن تنتر اس میں بتا ہوا ہے کی کیسے بڑھتی ہوئی ایج کو لے کر ریجن دوائیاں ہوتی کیسے ہم انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں سٹیند کو بڑھا سکتے ہیں بوڈی کی سٹیند کی بات میں کروں تو بتایا جاتا ہے ہم بول سکتے ہیں سفید موسلی ہو گیا یہ کھانا چاہیے اس سٹیند تنتر اس کا مطلب جو کوئی بھی ہیمن ہے اور اسپیشلی جو میل ہیں ان میں کرموسوم کی سنکھیا کیا ہے کس سراز کرموسوم چینج ہوتے ہیں وہ سب بتایا ہوا ہے سیکش پلیزر کیا ہے ان فرٹی لیٹی پر بل م جیسے کی بیوی سکتے ہو بہت ساری بیماری ان کے سلیوشن بتا دی ہیں تو دوستو ایسا ہے میرا ایوروید ایسا ہے آپ کا ایوروید ہم سب ایوروید اور اسی بجے ہم کو ایوروید کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ سوستر رہنا چاہتے ہو اگر آپ پھال دوکٹر بچنا چاہتے ہو اگر آپ انیسی پیسہ کھرچ کر بچنا چاہتے ہو تو یہ میرے اپنے خود کے بیچار ہیں آپ کی اپنی اگر تھنکیم ہو سکتی کوئی ایشو نہیں ہے بس کمنٹ کر بتانے اس ویڈیو کے بعد کتنے لوگ آر وید کو سپورٹ کرتے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں یعنی کوشن نمبر سکسٹین کے ساتھ جہن جہ بھرت